بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ٹاو پہ آپ نے لکھنا ہے cost of goods sold next for the year ended December 31st 2019 یہ جو بھی year آپ کو اس نے question میں دیا ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ mention کر دینا ہے next direct material اس کی opening inventory اس نے آپ کو دیا ہوگی question میں اب opening inventory کی جو بھی amount ہوگی یہاں پہ آپ لکھ دیں گے اس میں آپ نے add کے اگرنا ہے purchases of raw material جو آپ نے اس سال میں purchases کی ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ نے یہاں پہ add کر کے اس کے amount لکھتے نہیں ہے یہ آپ کا بن جائے گا direct material available for use یہ آپ کا بن جائے گا direct material available for use اب اس میں آپ نے minus یہ کرنا ہے deduct میں نے لکھا ہوئے minus کرنا ہے ending year raw material inventory جب یہ minus کریں گے بے شک آپ یہاں پہ یہ side پہ لائن لگا کے ایسے لکھ لیں تو یہ آپ کی جو باقی amount یہ بچے گی یہ بنے گی آپ کی direct material used in production it's mean آپ کا جو direct material اس سال use ہوا ہے وہ amount یہ ہوگی اب آپ نے add اس میں کیا کیا direct labor تو یہ آپ کی amount آئے گی اب ایک چیز میں آپ کو بتاہوں direct material جو ہے جتنا وہ use ہوا ہے جمع direct labor اگر آپ ان دونوں amount کو plus کر دیں تو وہ آپ کے کیا بن جائے گی prime cost یہ amount آپ کی کیا بنے گی prime cost next list میں manufacturing overhead جو کہ indirect cost ہوتی ہے وہ آپ add کریں گے manufacturing overhead add کرنے کے بعد آپ کا total factory cost آ جائے گی یہ آپ کی بن جائے گی total factory cost جو بھی amount آپ کی plus minus کرنے کے بعد آ رہی ہوگی وہ total factory cost یہاں پہ آ رہی ہوگی اب آپ نے کیا کرنے ہے next list میں working process opening inventory کر لینے ہیں opening inventory جب add کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اس کی amount لکھ دینے ہیں working process opening inventory آپ کی یہاں پہ آ جائے گی یہ ساری کی ساری اس میں سے آپ نے next working process ending inventory آپ نے یہاں سے minus کر دینے ہیں جب working process ending inventory آپ یہاں سے minus کریں گے اور کہ جو amount آئے گی وہ کیا ہوگی cost of goods manufactured یہ والی amount آپ کی کیا بنے گی cost of goods manufactured اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے finish goods opening inventory اس کے amount یہاں پہ add کر دیں گے تو یہ آپ کے بن جائے گی cost of goods available for sale اس میں سے آپ minus کریں گے minus finish goods closing inventory minus کے ساتھ again اب یہ bracket لگا لیں تو یہ آپ کے بن جائے گی cost of goods sold at normal یہ آپ کے amount کیا بن رہی ہے cost of goods sold at normal اس میں آپ نے minus اگر over applied دیا ہو تو وہ minus کر لیں گے یہاں پہ اس طرح سے اور اگر under applied دیا ہو تو وہ آپ add کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کیا کریں گے add کر لیں یہ آپ کی کیا بن جائے گی cost of goods sold at actual اور جو last line ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ نیچے double line لگا دینا ہے جب بھی آپ کا question end ہو رہا ہوگا تو last میں آپ نے کیا کرنا ہے double line لگانی ہے اب میں آپ نے تمام viewers کو یہ بتاؤں کہ یہ چیزیں میں نے آپ کے لئے explain کر دی ہیں اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہو کوئی issue ہو کسی بھی قسم کا تو آپ مجھے comment کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اس کے لئے ایک الاق ویڈیو بھی بنا کے send کر سکتا ہوں اور اگر comment box میں ہو تو وہاں پہ بھی میں آپ کو solve کر دے سکتا ہوں شکریہ